حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر سکھوں نے مزاق بنایا ڈھول لے کے آئے کہ جا کے حاضری دیتے ہیں تماشا کریں گے چودہ بندے تھے آپ نے اپنے خلیفے کے خواب میں آ کر کہا ان کو کہو میرے مزار پر ڈھول لے کے نہ آئیں تماشا نہ کریں ناچے نہیں ان کو کہو کہ میری جو طبیعت ہے میں اپنی طبیعت کو حضور کے تابع کر چکا ہوں میری طبیعت میں بڑی نرمی ہیں ماف کرنے والی طبیعت ہے میرے بیٹے کے دربار پر جاؤ خاجہ محمد معصوم کے دربار پر وہ جلالی ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ ڈھول کیسے بجاتے ہیں ناچتے کیسے ہیں دربار پر جا کر آج بھی جو اللہ کہتے ہیں ایسے کرتے رہتے ہیں ان سے بچیں دربار پر ضرور جائیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تصویر پڑھیں ذکر اذکار کریں اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کرواتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو علاہ ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ جانا ہے ڈھول بجا کے آجانا ہے جمعرات کو جانا ہے جاتے ہیں اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر ایسی فہاشی ہو وہاں اللہ والے کی روح جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو خوشی تب ہوتی ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے جب ذکر کیا جاتا ہے تو خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ وہ سکھوں کا چودہ بندے گئے اندر گئے ڈھول بجانا شروع کیا وہ تھوڑے جلالی طبیعت تھے کہتے ہیں جب اندر پہنچے تو واپس نہ آ سکے ساری مر گئے کہ میرا دربار اس لیے کہ تم ڈھول بجاؤ یعنی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے کچھ یہ نکل جائے تو رب پوری کر دیتا ہے